اسلام علیکم تمام دوستوں کو کسان آٹوز ارگنائزیشن یوٹیوب چینل پر خوش حمدید آج آپ کو جی ایگری ماسٹر ایٹ فائی فور پی فور بائی فور کا فرانٹ بلیٹ پہ جو ہے اس کے ڈیزل کمزنشن جو ہے وہ آپ کو چیک کر آتے ہیں ڈیزل کا ٹینک جو ہے وہ میں نے اس کا فل کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو باقی انشاءاللہ اس پہ کام کرتے ہیں ایک گھنٹہ اور اس کے بعد اس میں دوبارہ ڈیزل ڈالیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں ہی اس کا کتنا خرچ ہے ڈیزل کا یہ ایک رہ اس کے پیچھے ڈالا ہوا ہے دس فٹ کا بڑا کرائے بیک پہ تو دوستو آپ کو آج اس کا ڈیزل کمزنشن جو ہے وہ آپ کو چیک کر آتے ہیں اس کے ایک پر آور اس کے ڈیزل کا خرچ کتنا ہے خلال فٹ کا رہا ہے موسیقی جی دوستو تو ایک گھنٹہ ہم ٹیکٹر کو چلا چکے بیک بلیڈ پر تو اب اس میں ہم ڈیزل ڈالتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اس کا عوصت کیا ہے پر آور کیا لیٹر یہ ڈیزل کھا رہا ہے تو یہ بوتلیں ڈیڑھ ڈیٹر کی اور یہ ایک اور بوتل بھی ہمارے پاس ڈیڑھ ڈیٹر کی ڈیڑھ 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 ڈیزل میں سٹارٹ گاڑے میں ڈیزل نہیں ڈالنا چاہیے مگر ہم بند نہیں کر سکتے اس کو موسیقی 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 تین لیٹر آل ریڈیم تین لیٹر آئی بار چکے ہیں اسلام علیکم جی یہ دس فٹ بلیڈ ہے جی اور آج میں نے باید خان صاحب سے ساری ڈیٹیل لی ہے تو انہیں کہا کہ ان کے پاس فور بائی فور ہے ایم ایف تھری ایر فائف اینڈ ٹو نائنٹی ایم ایف ٹو نائنٹی انگلین مادل ان کا بتانا یہ ہے کہ یہ گاڑی ان سے بہتر پرفارمس کرتی ہے گھنٹے کے اندر کام بھی ان سے اس نے تقریبا پچیس سے لیکن پینتی پرسنٹ زیادہ کیا ہے اور کامپنی کا دعو بھی یہی ہے جس کامپنی نے اس کا انجن بنایا ہے وائٹیو کا تو باقی اوورحال اس کی سپیڈ اس کی پرفارمس ہر طرح سے بہتر ہے میں جن ساتھیوں نے رکھے ہوئے ہیں فور بائی فور ایم ایف تھری ایٹ فائف ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی کوئی ایوریج نکال کے بتائیں پلیز